اعور باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینہ پہلے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ایک لاکھ روی کا کتا بیچا اور فخر کے ساتھ وہ محلے والوں سے کہتا ہے ایک لاکھ روی کا میں نے کتا خریدا کیا حساب ارسلین کتا ہے اس آدمی سے جب کچھ لوگوں نے جا کر کہا یہاں کوئی یتیم بچے ہیں ان کے لئے ہمیں کچھ چاہیے تو پانچ روی دیئے اور جب انہیں اسرار کیا کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے پانچ روی اور دے دیئے انہیں کہا جناب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہنے لگا اللہ نے مجھے دولت دی ہے میں وہاں خرش کرنے کو کیوں تیار نہیں ہوں جہاں دوسری قومیں خرش کرتی ہیں اور ایمان چینج لیتی ہیں اور میں خرش کرنے کو تیار میں اگر جوان ہوں میں برائیوں سے بچیوں نہیں پا رہا ہوں مجھے حل ڈھوننا ہے حل اس کا کتابوں کے ذریعے سے مل سکتا تھا مگر کتابوں سے معلومات آتی ہیں زندگی میں چینج نہیں آتا اس چینج لانے کے لئے ایک طریقہ کیا نکالا گیا دعوت و تبلیغی محنت ہم آمال پر آسانی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے اور برائیوں سے بچ سکیں گے یہی سے نگر شہر کا ایک نوجوان لڑکا نوجوان تو نہیں اب تو وہ شعور ہے امریکہ میں ہے سان فرنسسکو میں اس نے مجھے فون دبتایا کہہ لگا جی آج شام ہم جا رہے ہیں جیل میں میں نے کہا کیوں کہہ لگا آپ کو معلوم ہوگا شاید ہم ہر سنڈے کو جیل میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو اسلام قبول کر آتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ اسی شخص نے کہا کہ کشمیر کے ایک ڈاکٹر نے ہم کو دعوت کی ہم نے ان سے جا کر بچوں سے پوچھا بیٹا نماز نماز پڑھتے ہو تم کہہ لگا جیل نہیں آپ کے ڈیڑی نماز پڑھتے ہیں کہہ لگا جیل نہیں اتنے میں ڈیڑی وہ ڈاکٹر صاحب آئے انہاں ہم سے پوچھا بیٹے سے کیا پوچھ رہے تھے آپ جی ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں کہہ لگا جیسا نماز شیط کشیر مزدرم اسم وہ نماز رہی پھینک کر کے میں آیا ہوں میں نماز لہاں لے کر ایک آدمی کا حال یہ ہے وہ بھی اسی کشمیر کا اور دوسرے آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ جیل میں جا کر کے ہر ہفتے دو دو تین تین آدمیوں کو کلمہ اسلام قبل کر آ رہا ہے وہ بھی پیسہ کمارا ہے وہ انجینئرہ یہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر صاحب کو خبت سوار ہو گیا کہ صاحب میں تو ڈاکٹر ہوں اور مدید ہو گیا اور اسلام چھوڑکا چلا گیا اور وہ شخص جو ہے وہ یہاں دین سے دور نوجوان لڑکا تھا وہاں جا کر اس کو فکر لگ گیا کہ نیس صاحب مجھے اسلام کے قریب آنا ہے وہاں تبلیغ کے ساتھ جڑا سان فلسکس کو میں تبلیغ کے ساتھ جڑا اور اس وقت وہ جیلو میں کام کرتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کی محنت اسی غرض کے لیے ہے موسیقی